جی اسلام علیکم دوستو کس ہیں آپ امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیروافیت ہوں گے تو آج جو جاب سہی ہیں بی ایف اے بلوجستان فلڈہ تھاٹی میں یہ تمام بہترین جاب سہیں اور یہ صرف بلوجستان والوں کیلئے نہیں پورے پاکستان کے لوگوں کے لئے تو تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی انشاءاللہ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ ہر ویب سائٹ پر جا کے ہر اپ ڈیٹ آپ کو نہیں ملتی تو میں اپنے چینل پر جو بھی جاب ساتھی ہیں ہر کے ٹیگری کی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا تو کائنلی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ اسی تمام ویڈیو جو بھی آئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو آئیے جاب کی جانب چلتے ہیں کون سی جاب ہیں کون کون اپلائے کر سکتا ہے اور عمر کی حد کیا ہونی چاہیے کون سی ہے کیا اپلائے کا طریقہ ہوگا ساری ڈیٹلز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بلوچستان فوڈ آتھاری میں جو کہ بلوچستان فوڈ آتھاری دوہزار چودہ کی طریقہ اب اس میں یہ تفصیلات دی گئی ہے ایک سو انچاس آرزی جابز انہوں نے انناؤنس کی ہے اب یہ آرزی لکھا ہے لیکن یہاں پہ لکھا ہے مینشن کیا ہے کہ مستقل ہونے کا امکان ہے ساری جابز اکثر کانٹیکٹ بیسز آتی ہیں بعد میں پرمنٹ کی جاتی ہیں اب اس میں معذور افراد کے لیے جو ہے کلہ سامیان دو ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک فوٹو ایسٹیٹ مشین آپریٹر ہے بی پی ایس فائیو کی اور دوسری کوک کی ہے بی پی ایس ایک کی اب فوٹو ایسٹیٹ والے کے لیے کسی بھی مستنشدہ ادار یونسٹی سے میٹرک سوری بورڈ سے میٹرک ہو اور پڑھا لکھا فوٹو ایسٹیٹ والے کے کوک کے لیے بھی یہی ہو کہ پڑھا لکھنا جانتا ہو اور کوکنگ میں تجربہ رکھتا ہوں مطلب پانچ بھی پاس ہو یا جسٹ پڑھنا لکھنا آتا ہے پھر بھی چل جائے گا بغیر ڈگری کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کلہ سامیان چھے ہیں اب یہ کس کے لیے یہ لے بھی نالسٹ کسی بھی مستنشدہ ادار اپورٹ سے بی اے سی یا ڈی اے ای مطلب بی اے سی ہو یا ڈی اے ای ڈیپلومہ بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی یا میڈیکل لیب ٹیکنالوجی لیب آٹی یا اس کے مساوی تعلیم مطلب ان کے برابر کوئی بھی تعلیم ہو تو وہ لوگ اپلائے کر سکتا ہے تو دو جاب سے لیب ٹیکنیشن کے لیے بھی کسی مستنشدہ ادار اپورٹ سے بی اے سی کی ڈیگری ہو یا ڈی اے ای ڈیپلومہ بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی یا میڈیکل لیب ٹیکنالوجی لیب آٹی یا اس کے مساوی تعلیم ہو اس کے لیے بھی دو جاب سے یہ بی پی اے سن نائن کی جاب ہے جونئر کلر کے لیے ایک جاب ہے اس کے لیے کسی بھی مستنشد بورٹ سے انٹرمیڈیٹ کی ڈیگری ہونا لازمی ہے ٹائپنگ کی سپیڈ تین تیس الفاظ پر منٹ اوردو انگریش کمپیوٹر اور اردو ٹائپنگ میں تجربہ رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی اب یہاں پہ ایک بار میں آپ کو مزید کرتا جاؤں کہ دیکھیں ٹائپنگ میں اگر آپ کو آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو ایک مہینے کے اندر کمپلیٹ تیاری کروا سکتا ہوں اگر آپ سنسیر ہیں اور یہ ٹائپنگ کی جاب ہر ادارے میں آتی ہے جونئر کی بھی بھی آتی ہیں سینئر کلر بھی آتی ہیں یو ڈی سی ایل ڈی سی اب دیکھیں یہاں پہ جونئر کلر کی جاب جو ہے یو ڈی سی جو ہے وہ یہاں پہ بی پیس ایلیون ہے تو یہاں پہ ظاہری باتیں یو ڈی سی کتنی کی ہوگی چودہ گریڈ کی ہوگی ابھی آپ یہ ایڈوٹائز میٹ سے اندازہ لگائیں یہ بھی آفیشل ان کی ویب سائٹ پہ لکھی گئی ہے آفیشل فوڈ آتھارٹی کی ویب سائٹ پہ لیکن لینگویج چیک کریں آپ یہ جو فونٹس ہیں یہ بلکل صحیح نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ قابلیت کی کمی ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری اپرچونٹی ہے اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمینڈ میں آپ بتا دیں آپ کو انشاءاللہ ہر چیز ملے گی اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر جو ہے بی پی اس ٹویلوے اس کے لیے کسی بھی مستند بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے ایک سال کا ڈپلوما ہونا ضروری ہے اردو اور انگلیش اسپیٹ فی منٹ ساٹھ الفاظ پر منٹ ہونا چاہیے تھے کہ اس کے علاوہ خواتین کے لیے جو ہیں شیعہ سامیہ ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح بی پی ایس ایلیون کی کسی بھی مستند شدہ بورڈ اتارے سے بی ایس ای ڈی ای ڈپلوما بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی لیب آٹری یا اس کے مساوی تعلیم دو جاب سے لیب ٹیکنیشن کے لیے اسی طرح بی پی ایس نائن کیے کسی بھی مستند شدہ دارے سے بورڈ سے بی ایس ای ڈگری ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈپلوما بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی میڈیکل لیب ٹکنولوجی لیب بارٹری یا اس کے مساوی تعلیم دو جاب سے ہیں جونئر کلر کی وہی ایک جاب ہے اب اس کے لیے بھی تین الفاظ پر منٹ انٹر کی ڈگری ہونی چاہیے اردو اور انگلیش میں ترجیہ ہونی چاہیے اگر بھی مسئلہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ایک مہینے کے اندر آپ لوگ تیس الفاظ پر منٹ ایزلی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اسسٹنٹ کمپیوٹر کی بھی اسی طرح جاب سے کسی بھی مسئلہ سے انٹر میڈیئر کی ڈگری اور ایک سال کا ڈپلوم آنا ضروری ہے ایک جاب ہے ساٹھ الفاظ پر منٹ اس میں تھوڑی دشواری ہوگی اب یہ آتے ہیں زونل کوٹا زونل کوٹا پہ جو ہے وہ دیکھیں یہ جاب کتنی ہیں کون کو نہ پلائے کر سکتا ہے اس میں یہ دیکھیں سینئر کلر کی جاب ہے بی پی ایس فورٹین اس کے لیے کسی بھی مستند شدہ یونیورسٹی سے بیچلر ڈگری بیچلر ڈگری مطلب کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہو کوئی بھی ڈگری ہو آئیٹی کی ڈگری ہو ٹھیک ہے ٹائپنگ سپیٹ تیس الفاظ پر منٹ اور انگلیش اچھا انگلیش میں اور اردو ٹائپنگ میں ترجیبہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی مطلب اردو آنی چاہیے انگلیش مست ہے ٹھیک ہے انگلیش میں ٹیسٹ لی جائے گی ڈیٹا انٹری آپریٹر کسی بھی مستند بورڈ سے انٹر میڈیئر کی ڈگری اور ایک سال کمپیوٹر ڈیپلومہ اردو اور انگلیش ٹائپنگ سپیٹ فی منٹ ساٹھ الفاظ یہ ایک ہی جاب ہے اسسسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر بی پی ایس ٹویلیو کسی بھی مستند بورڈ سے انٹر میڈیئر کی ڈگری ہو اور ایک سال کمپیوٹر کا ڈیپلومہ ہو اب جن لوگوں کا کمپیوٹر میں ڈیپلومہ ہے اس کے لیے بہت سائے پر جونٹی تھے یہ جو ہیں جون سے زون والوں کے لیے جاب سے ہیں اب یہ آپ نوٹ کر لینا یہ جو ہے میرٹ پہ ٹھیک ہے فرسٹ والی دوسری قلات نصیر آباد زون مکران زون کوئٹا زون سبی زون اور کوئٹا سٹی ٹھیک ہے ابھی میرٹ پہ تو ایک لازمی ہے باقی زون والے جو بھی ہیں وہ یہاں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ میری کونسی ہے کس کی کونسی ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اس کے بعد آتے ہیں اسسسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر اور لیب انالسٹ اب لیب انالسٹ کے لیے بی پی ایس ایلیون کی جاب ہے یہ بھی میرٹ پہ کی ہے کسی بھی مستندہ ادارے سے بورڈ سے بی اے سی کی ڈگری ہو ڈی اے اے میں ڈیپلومہ ہو بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی لیب بارٹری یا اس کی مساوی تحظیم اب اس کے بعد فوڈ سیفٹی سپروائزر کسی مستندہ ادارے سے بورڈ سے بی اے سی بی اے سی صرف بی اے سو یا بی اے سی ہو یا ڈی اے ہو ڈیپلومہ فوڈ ٹیکنالوجی میں ہو یا فوڈ سائنس میں ہو اینڈ ٹیکنالوجی اگری کلچہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مطلب کوئی بھی ہو فوڈ سیفٹی اینڈ کوائریڈی منیجمنٹ میں کوئی کورس ہو پھر بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک ہی جاب ہے یہ ڈیون گریڈ کی ہے اس کے بعد ہے جونئیر کلر ہے جونئیر کلر کی کسی بھی مستندہ بورڈ سے انٹر میریٹ کی ڈگری ہو ٹائپنگ سپیڈ تیس الفاظ فی منٹو اور انگلیش کمپیوٹر اور اردو ٹائپ میں تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ دو جابس ہیں اس کے بعد ہے اب یہ صرف دو جابس نہیں ہیں دو میریٹ پہ ہیں اور زونل کے حساب سے الگ الگ بتائی گئی ہیں کہ کس کے لیے کتنی ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ چیک کریں یہ تو ہر زونل کے لیے کسی کے لیے تو کسی کے لیے ایک ہے یہ آپ اوپر دیکھیں چیک کریں گے کہ کون سے زونل سے آپ کا تعلق ہے اور اسپیکٹر لائی لائسنسنگ اس کے لیے دو جابس ہیں میریٹ پہ اور دو 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 دوسرے زونلز کے لیے یہ آپ کو چیک کر لینا اسسسٹنڈ اسپیکٹر لائسنسنگ کسی بھی مستند بورڈ سے انٹر میڈیٹ کی ڈگری ہو یہ دو میریٹ پہ ہیں باقی زونل تقریبا زونل کے لیے دو دو آخری والے زونل کے لیے ایک ایک ہے اس کے بعد لیب ٹیکنیشن اب کسی بھی مستند بورڈ سے بی اے سی ڈی اے ڈپلومہ بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی میڈیکل ٹیکنالوجی لیب بارٹری اس کے مساوی بھی تعلیم ہو ٹھیک ہے اب یہ میریٹ پہ ایک ہے باقی زونل کے لیے لکھی گئی ہے کیمرامین میریٹ پہ کسی بھی مستند بورڈ سے انٹر میڈیٹ کی ڈگری ہو فوٹوگرافی میں ڈپلومہ ہو اب لیب اسسٹنٹ بی پی ایس فائیو کسی بھی مستند بورڈ سے انٹر میڈیٹ کی ڈگری ہو یا لیب آٹی ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ ہو اس کے بعد ڈرائیور میڈل پاس ہو میڈل پاس سیٹیفیکیٹ لائسنس آتھارٹی سے منظور شدہ ایل ٹیوی ڈرائیونج لائسنس دو سال ڈرائیونگ کا تجربہ ہو پانچ میریٹ پہ ہیں اس کے بعد جہاں جہاں پاران کی جہاں سے پانچ چار چار تین تین ڈائیور آپ کی بہت جابز آنونس کی گئی ہیں نائب کاسی پڑھنا لکھنا جانتا ہوں میرٹ پہ ایک بھی نہیں جہاں کے حساب سے دی گئی ہے چگریز دار پڑھنا لکھنا جانتا ہوں میریٹ پہ ایک بھی نہیں ہے زونل کے حساب سے کافی دی گئی ہیں وہ چیک کر لینا آپ جو زونل کے حساب سے اس سے چیک کریں گے آپ یہ جیسے لکھا ہوئے زونل کا اوپر نام لکھا ہوا ہے اسی سیریز میں آئیں گے اس زونل پہ کون سی جاب ہے جیسے یہ نائب کاسد کے سامنے لکھا ہوا ہے دو تین اب تین والی رو میں آپ اوپر جائیں گے تو یہ کس زونل سے ہے تین والی تو یہ آپ کو پتہ جلے گا یہ ہے لورا لائی دکی موسیٰ خلیل شہرانی قلعہ صف اللہ ٹھیک ہے مطلب زوب بار کھان یہ زونل ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ اسے اوپر سے آئیں گے اور جو بھی جاب وہ نیچے اس جاب کے سامنے چیک کریں گے کہ کتنی ہیں کس زونل کے لیے خاکروپ پڑھنا لکھنا جانتا ہو ایک ہی جاب ہو چوکیدار دو ہو ٹھیک ہے یہ کس کس زونل کے لیے آپ لوگ چیک کر لینا فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ جو سترہ جونے عوامی عمومی ہدایت جو بی پی ایس سکس سے پندرہ تک آن لائن اپلائے ہوں گی اور آن لائن اپلائے کرنے والوں کو ایک لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں اس پر کلک کریں گے ڈاریک اپلائے کا بٹن آ جائے گا بی پی ایس سکس سے لے کر پندرہ تک آن لائن اپلائے کریں گے اور پہلے سے لے کر پانچ کی تک وہ لوگ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے وہ فیل کر کے فیزیکل بھیجیں گی اس ایڈریس میں ٹھیک ہے ان کے ایڈریس میں اب ایڈریس یہ لکھا ہوا ہے بلوچستان مقررہ فارم پر بلوچستان فوڈ اتھارٹی اسپنی روڈ کوئٹا میں جمع کروا سکتے ہیں یہ ایڈریس ان کا امیداروں کے دیئے اسکریننگ تیاری ٹیسٹ انٹرڈیو کے وقت اصل شناحیتی اور داخلہ سیڈیو گیٹ رول نمبر سلپ کی ڈاؤن لوڈ شدہ کافی ساتھ لانا لازمی ہوگی درکواست دینے والے امیدوار کی حتمی فرصت مرتب کی جائے گی اور اسکریننگ تیاری تیاری ٹیسٹ انٹرڈیو سے پہلے بی ایف اے کی ویب سائٹ پر نورس اور آویزہ کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ یہ اپ ڈیٹ چیک کرنی ہوگی آپ کو تو کوشش کر رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دیتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے عمر کی حد جو یہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے لیکن تیرہ سال ایج ریلیکسیشن ان لوگوں نے دیئے مرد اور خواتین دونوں درکواست جمع کروا سکتے ہیں امیدوار کو اپنے زلے کا لوکل ڈومی سائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے کروانا لازمی ہوگا ایک شادی شدہ خاتون امیدوار جو پہلے سے سرکاری ملازم میں نہیں ہے اور اپنے شوہر کے لوکل ڈومی سائل کی بنیاد پر درکواست دینا چاہتی ہے اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا لوکل ڈومی سائل سیٹیفیکٹ جمع کر آئے جس میں اس کا نام ہو حاضر سروس امیدواروں کی صورت میں محکمائے کے سروس ریکارڈ میں تصدیق شدہ لوکل ڈومی سائل سیٹیفیکٹ ہی قابلے قبول ہوگا ادارہ کسی بھی اسامی کو پرنا کرنے اس کی طرف سے اعلان کردہ اسامیوں کی تعداد زیادہ کم کرنے کا اقتیار رکھتا ہے ٹھیک ہے مطلوبہ کاغذات ضروری مستندستہ کاغذات ثبوت کے ساتھ درکواست کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے ادارہ نام مکمل درکواستیں مسترد کرنے میں حق بجانب ہوگا جو امیدار انٹریو کے لیے شارلسٹ ہوں گے انہیں ڈاگ اسے میں سیاں ٹیلی فون کے ذریعے ضروری ہدایت کے ساتھ مطلع کیا جائے گا امید ہے آپ کو سائی چیزیں کے لیے ہوں گی ابھی بھی اگر کوئی ایشو ہے تو آپ کائنلی کمنٹس میں مجھے بتائیں اور فارم کیسے فل ہوگا میں کوشش کروں گا اس پہ بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو بناوں میں تو بلوچستان سے طالب نہیں رکھتا یہ جاپس میرے لیے نہیں ہے تو کائنلی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی کو مسئلہ آتا ہے اپلائے کرنے میں مجھے بتائیں میں اپلائے بھی کر دوں گا اس کی ڈیٹا ہائٹ کر کے دوسروں کو بھی سکھا دوں گا اپنا بہت